دولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہن کا تو دل 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 کو سامنے لے آئے اور دوریا کو دکھا پائے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کوئی بات ہے آج ایسے ایک ہنر باز سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں جو کس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آرٹسٹ ہیں ووکل آرٹسٹ ہیں کافی اچھا گٹار بجا لیتے ہیں اور کافی اچھا گاہ بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری خاصیات ہیں ان میں رائٹر بھی ہیں شاعری بھی لکھتے ہیں تو چلیے آج کی مہمان سے میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں اسلام علیکم تو آپ ووکل آرٹسٹ ہیں جی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کب سے آپ کے اندر یہ شوک پیدا ہوا کیا آپ کو لگا کیا آپ یہ سب جو کر رہے ہیں جی بچپن سے شوک تھا مطلب بچپن سے ہی گاتے تھے آپ ہا جی اس طرح کچھ سنائے ہمارے ویورز کو کیا سننا پسند کریں جو بھی آپ کا دل کریں پہلے کچھ سنا دیجی کچھ بولی ووڈ کچھ میزک وغیرہ کچھ بھی سانگ پہلے میں کشمیری سا کروں گا کیونکہ ہم کشمیری سا ہے ہاں ہاں کوئی بس دا نہیں سنا دیجی پہلا پشمیری ارپانو خدراد راو خو چنا یاد رو دو ہی کے چنا یاد رو دو ہی کے پشت پدر پدی لگو خو پشت پدر پدی لگو خو ماں شک میں ماں در آو ماں شک میں ماں در آو ہال ون ہال کیا ماں جی لزاو خو چنا یاد رو دو ہی کے چنا یاد رو دو ہی کے بہت بہت شکریہ باقی آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے اور بہت اچھا گابی لیتے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے تو میں ان سے میری موٹیویشن مل جاتی ہے تو جو موٹیویشن کرتے تو تارک نہیں پڑتا ان کے لیے یہ ہے کہ وقت پہ جواب دوں گا تو ابھی آپ اس کے لیے کیا کرتے مطلب سٹیڈی بکیرہ کیا کرتے میں سٹیڈی کرتا ہوں پڑتا ہوں میں بوئیز میں اچھا ٹھیک ہے تو مجھے آپ یہ بتائے کہ سیکھا کہاں سے آپ نے گٹار بجانا ہے گٹار میں نے ابھی اتنا تو سیکھا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا گرپی سیکھتا ہوں تو میرے کچھ یہ بھی سنایا ہے کہ آپ کی فرنڈز بھی بتا رہے تھے کہ کچھ آپ رائیٹر بھی ہیں لکھتے بھی ہیں کچھ اس کے حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں میری کتاب آنے والی اسیازِگم نام کیا ہے؟ اسیازِگم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسیاز میرا لکب ہے تو اسیازِگم اچھا تو کیا خاصیات ہے آپ کی کتاب میں تھوڑا سا بتا دیجئے میں ہر کسی حال پہ لکھتا ہوں جیسے کہ دوستوں پہ بیٹی ہے اس پہ بھی لکھتا ہوں خود پہ بیٹی ہے اس پہ بھی لکھتا ہوں اچھا جو کتاب ہے اس پہ کس کے حال پہ لکھا ہے؟ خود پہ نہیں خود پہ تو لکھتا ہوں خود پہ بھی ہے تو دوستوں پہ بھی ہے جو میں دیکھتا ہوں آج کل کی دنیا میں وہ میں لکھتا ہوں تو کب تا کمید ہے کہ آپ کی بک جو ہے جلدی انشاءاللہ تو شائری کیا بھی شوک رکھتے ہیں جی تو سنائیں کچھ شائری ہمارے میرے ایک شائری لکھی تھی میں رویا خدا کے گھر میں مانگا ہے میں نے اس کو میں نے پڑھتا تھا نمازے اب تحجد کی عادت ہے مجھ کو کس کی لئے لکھاتا ہے خود کی لئے لکھاتا ہے چلے ٹھیک ہے کوئی مسلا نہیں تو ابھی آپ مجھے کوئی اچھا سا کوئی نا اور سا گانا سنا دیجی ابھی اپنے کشمیری سنایاں واقعی بہترین وکلس ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ کوئی بولی ووڈ سانگ یا کوئی پنجابی سانگ میں دولے کا سہرہ سنا ہوں بلکل شہنائیوں کی صدا کہہ رہی ہے خوشی کی مبارک گڑی آگئی ہے سجی سرخ جوڑے میں چاند سدل ہن زمین پہ فلک سے پری آ گئی ہے آہ 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 دولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دولہ دولہ کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے پلبر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے پلبر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے اب تو ہر اپنا بگانہ لگتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واقعی آپ کی ووکلز بڑے بہترین ہیں تو کافی کچھ سن لیا آپ سے اب میں آپ سے ایک میسیج چاہوں گی ان تمام ویورز کے لیے یا پھر ان تمام لوگوں کے لیے جس فقط آپ کو دیکھ رہے ہیں پیشن رکھتے ہیں کچھ لیکن ہچکی چاٹ ہے سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے اپنے پیشن کو پرسیو کریں کس طریقے سے اپنے اس پیشن کو دنیا کے سامنے لے کے آئے کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ڈر رہتا ہے ان کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ کا بس آگے چلتے رہو دنیا روکے گی تو میں لیکن رکومت جو ڈل بولتا ہے وہ کرو اور مجھے بہت لوگوں نے روکا بھی ہے بہت لوگوں نے ٹوکا بھی ہے لیکن میں وہ ہوں جو اگر مجھے ایک موٹیویشن دے گا تو میں اس کے حساب سے چلوں گا کیونکہ زندگی میں رکاوٹے تو آتی رہتی ہے کسمت اگر ہوگی تو ملے گا نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا تو لیکن پھر بھی کوشش تو بنتی ہے صحیح ناظرین کوشش ہمارے ہاتھ میں اور کوشش کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ٹھوکرے کھا کر ہی انسان اپنی منزل تک پہنچی جاتا ہے سنبھلتا رہتا ہی ہے کیمرا پرسن میر کائسر کے ساتھ میں سبانساری جیکی نیوز پوائنٹ کے لئے